خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے معاش کے خلاف سینیٹر کامران مرتضا کی درخواست غیر محصر قرار دے دی عدالت نے قرار دیا کہ ایڈوکیٹ جارنل اسناباد کے موقف کے بعد حکم جاری کرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اگزیکیٹف کے پاس وسی اختیارات موجود ہیں اور کیا کچھ ہوا ہے آج کی سماعت میں بات کر لیتے ہیں شہزاد علی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شہزاد تفصیلیں آگاہ کیجئے جی مارک بلکل گزشتر روز سینیٹر کامران مرتضا کی جانب سے آلٹیک الوان ایٹی فور تھری کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا گیا تھا ایک درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کے لانگ مار کے خلاف آج چیس جسٹس جسر عمرت عبندیال کی سربرائی میں تین اکنی بینچ نے اس آہم درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ کیا کامران مرتضا صاحب آپ نے ایگزیکٹیف سے رابطہ کیا ہے آپ نے حکومت سے کوئی بات چیت کی کیونکہ آپ تو حکومت کا حصہ ہیں جس پر جو ہے وہ کامران مرتضا نے یہ کہا کہ اس سے قبل جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دو مرتبہ اسلامباد میں دھرنے دے جو ہے جس سے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلایا روسترم پر ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی نے انتظامیہ سے رجوع کیا ہے کوئی جگہ یا مقام کا تائین کیا گیا ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دھرنا جو ہوگا یا جلسہ ہوگا تو اس ہوگا تو اس حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے کچھ دے رکھا جو ہے وقت مانگا جس پر جو ہے وہ تیس منٹ کے وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہانگیب جدون جو ہے وہ اسلامباد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے انتظامیہ کو لیکن اس سے قبل جو ہے جب پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مار شروع کیا تھا تو خون ریزی سے متعلق کافی جو ہے وہ بیانات جاری ہوئے مختلف جو ہے پی ٹی آئی کے رہنمائے ہیں ان کی جانب سے جس پر جو ہے انتظامیہ نے وزیر آباد واقعے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسلامباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی تو اس حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے جس پر جو ہے وہ عدالت نے سینیٹر کامران مرسزہ کی درخواستی اس کو غیر محصر قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ خارج کر دیا ہے اس حوالے سے یہ بھی ریمارکس سامنے آئے عدالت کے جس پر ایڈیجنل ٹارنی جنرلز آلت کو بتایا تھا کہ آرٹیکل ون فور نائن کے تحت جو ہے وہ صوبہ پنجاب کو ایک خط لکھا گیا ہے اس مارچ کے حوالے سے جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ اہم ریمارکس سامنے آئے کہ آرٹیکل ون فور نائن کا جو معاملہ ہے یہ کافی سنجیدہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا جسٹس آئیشہ ملک کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ کیا آئے روز جو مارچ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدالتوں میں رجوع کیا جاتا ہے جو جمہوری حق ہے اتجاج کا وہ ہر شہری کو حاصل ہے لیکن امن و امان کی جو صورتحال کا اس کو قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جی صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے